لبنان میں پرو ایران گروپ حزباللہ کے خلاف پہلے پیجر اور پھر واکی ٹاکی کے حملوں میں اب تک تیس سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں لبنان کی وزارت صحت کے مطابق بدھ کے روز واکی ٹاکی پھٹنے کے تازہ حملوں میں بیس افراد ہلاک لبکہ ساڑھے چار سو سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں یہ سیچویشن کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے؟ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ اس سے قبل اگر ہم نے دیکھا تو منگل کے روز ہونے والے پیجر دھماکوں میں حزباللہ کے زیر استعمال کئی پیجر پھٹنے سے دو بچوں سمیت بارہ افراد ہلاک اور اٹھائیس سو افراد زخمی ہوئے تھے جن میں ایران کے صفیر بھی شامل ہیں حزباللہ ان حملوں کا الزام اسرائیل پر آیت کرتا ہے اس صورتحال نے کہیں نہ کہیں خطے کو مزید کشیدگی کی جانب گامزن کر دیا ہے آج کی بیونڈ بورڈرز میں ہم اسی موضوع پر روشنی ڈالیں گے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے دو خاص مہمان موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ڈاکٹر خالی رضا صاحب اور ہمارے دوسرے خاص مہمان ہیں پروفیسر عرشی خان صاحب جو کہ اسٹریجیک ایکسپرٹ ہیں اور آپ کا تعلق شعبہ سیاسیت علی کرد مسلم یونیورسٹی سے ہے آپ دونوں مہمانان کا وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ خالی صاحب سب سے پہلے شروعات آپ سے کریں گے یہ ایک کافی تاجب خیز بات ہے کہ واکی ٹاکی میں دھماکی ہو جاتے ہیں کیا لگتا ہے یہ حملے کیسے ہوئے کیا اسرائیل کسی بھی موبائل میں دھماکہ کر سکتا ہے دیکھیں اس واقعے کے بعد سے پوری دنیا کو چوکننا ہو جانا چاہیے اور امریکن انٹیلیجنس ریپورٹ کے مطابق بھی اور کئی آسٹریلیاں اور کئی ممالک کے اور یوروپ کے کئی ملکوں کے جو سیکیورٹی ایکسپورٹ ہیں جو ٹیکنالوجی ایکسپورٹ ہیں ان سب کی راہ ہے کہ اسرائیل اس پر کافی پہلے سے کام کر رہا تھا یہ دھماکہ کروایا گیا ہے اور جو پیجر استعمال کر رہا تھا حضباللہ حضباللہ نے موبائل اس لئے چھوڑا تھا کہ موبائل کو ٹریک کیا جا سکتا ہے پیجر ایک سمپل ٹیکنالوجی پر کام کرتا ہے جس کو ٹریک کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے اس لئے جتنے بھی حضباللہ کے لوگ تھے وہ پیجر کا استعمال کر رہے تھے اور پیجر جو تھا وہ تائیوان کی کمپنی سے لیا گیا تھا تو جس پر ایک ریپورٹ آئی ہے کہ تائیوان کی اس کمپنی کے لیے جو منفیکچرنگ کا کام کر رہا تھا کر رہی تھی جو کمپنی وہ ہنگری بیسٹ شاید وہ کمپنی تھی جو ایکچولی اسرائیل نے پلان کیا تھا اور اس میں اس کمپنی کو لانچ ہی اسی لئے کیا گیا تھا کہ وہ تائیوان کی اس کمپنی کے لیے پیجر بنائے اور پیجر صرف اس کمپنی کے لیے پیجر بلکہ اس نے بادابتہ اعلان کیا گیا تھا کہ یہ عام لوگوں کے لیے بھی جو دوسری باقی کمپنیاں باقی اورگنیشنز کو بھی اگر پیجر کی ضرورت ہے لیکن ان کا ٹارگیٹ تھا ہزباللہ کو جو پیجر سپلائی کیا جانا تھا جو آرڈر دیا تھا ہزباللہ نے اس کو کس طرح سے ہیک کرنا ہے اس میں کس طرح سے اس ڈیوائس میں بیٹری کے ساتھ ایکسپلوسیف فٹ کرنا ہے یا کس طرح سے پروگرام کر کے اس کو ایک خاص وقت پر ٹریگر کرنا ہے یہ سب چیزیں اس میں یہ ویل پلانڈ تھے اور کئی لوگوں کی راہ ہے کہ یہ جو پوری پلاننگ ہے یہ کسی ایک نون سٹیٹ آکٹر نے کسی ایک پرائیوٹ آرگنائزیشن نے کیا ہے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا ہے تمام ایکسپلوس کی راہ ہے کہ اس میں اس میں سٹیٹ شامل ہے تو کل ملا کر اور چونکہ ایک بار پیجر میں دھماکا ہوا ٹھیک اس کے دوسرے دن یعنی جب تمام جو محلوقین تھے ان کی لاشوں کے ساتھ جب ان کے آخری رسومات ادا کی جا رہی تھی اس دوران تمام واکی ٹاکیز میں بھی دھماکا ہوتا ہے اس کا مطلب کہ تمام جو الیکٹرونک ڈیوائیسر ہیں اس کو اسرائیل کسی طور پر ہیک کر چکا ہے اور اب پوری دنیا کو یہ سوچنے کا وقت ہے جلی اس پر ہم بات کریں گے کہ آئندہ اس پر کیا ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے اسرائیل کی ایک اور پول کھول گئی ہے کہ اب اسرائیل کے کسی بھی ڈیوائیس پر کسی بھی ایکوپمنٹ پر جو وہ سپلائی کرتا ہے کسی بھی جو ٹیکنولوجیکل ایکوپمنٹ سے وہ جو دنیا کو دیتا ہے یا بیچنے کی کوشی کا اس پر بھروسہ کیا جائے یا نہیں کیا جائے اس میں وہ کیا فٹ کر دے گا کیا پروگرام ڈال دے گا یہ اس پر بھی سوچنے کا وقت ہے جس طرح سے ہزباللہ کے کمیونکیشن نیٹ ورک کو نشانہ بنایا تو آپ کیا لگتا ہے کہ اسرائیل کی ایک اسٹریجیک وکٹری ہے یا آپ اسے اسٹریجیک بلینڈر کی طرح اس کو دیکھیں نہیں یہ دونوں ہے اگر دیکھا جائے تو دیکھیں ساترہ تاریخ کو پیجر بلاسٹ ہویا اور پیجر بلاسٹ میں جو انجوریز ہیں وہ اراؤنڈ ٹی تھاؤزن اور ٹوٹل جو ڈیتھ ہے پیجر اور اس کا واقعی ٹوکی بلا کے وہ فورٹی کے راؤنڈ ابھی کرن لیکن اگر آپ نصراللہ صاحب کے بیان کو سنیں تو ان کے بیان سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ کافی غم زیادہ ہیں انہوں نے یہ بھی انڈیکیٹ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ کافی زیادہ نمبر بڑھے جو ان لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تو اسٹریجیک وکٹری یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے سیکلوجیکلی فور در ٹائم بینگ ایک وہاں پہ حیوک پریئیٹ کیا بلکل لوگ خاف زیادہ ہو گئے تو موبائل سے ان کے ہاتھ میں انہیں پھیکنا شروع کیا اس لیے کہ جو سیویلین ڈیوائیس ہے جیسے آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اب ٹی وی میں بلاسٹ ہو جائے یا آپ کے اوپر گھر پہ اوپر جو ہے وہ انٹینہ لگا ہوا ہے ٹی وی کا وہ بلاسٹ ہو جائے یا سولر سسٹم لگا اس لیے کہ سولر بلاسٹ بھی ہوا ہے تو یہ جو پینک اگر آتا ہے پورے وہاں پہ خلطے میں تو نیچرلی ایک پریشانی ہو سکتی ہے لیڈرشپ کو لیکن بلنڈر اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح کی حرکت اسرائیل نے پہلے بھی کی حالانکہ اس کو عام نہیں کیا گیا اور اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہیلیکوپٹر ایک ہیلیکوپٹر بلکل آسانی سے پار کر گیا تھا ازربائیجان کے پہاڑی سے اور ایک ہیلیکوپٹر میں کریش ہوا اب سمجھا جا سکتا ہے کہ کیا ہو ایک چھوڑی چاہے ڈیجیٹل آپ کے ہیں یا لیزر کے ہیں اس طرح کا یا سائیبر اٹیک کے ہیں لیکن اس سے ہوا یہ ہے کہ جو حضب اللہ ہے یا جو آپ کے ریزیسٹنس ایراف میں یا بلکل پیسا ہوا اور اوٹا ہوا بیترا ہوا اور کمزور اور برباد غازہ ہے جس میں ریزیسٹنس ہے یا اب جو ریز بینک میں آیا ہے تو وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کے حوصلے بلند رہے ہیں ان کے حوصلے بلند رہے ہیں اس لئے کہ اس لئے کہ ازرائیل نے کہا کہ میں نے ایک سو میزائل لاؤنچرز کو میں نے ٹسکرائب کر دیا اور اس میزائل لاؤنچرز میں قریب ایک ہزار میزائلز تھے لیکن آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی انہوں نے اٹیک کیا پھر جو ہے اور جو نورڈن پورشن ازرائیل کا جو کہ قبضہ کیا ہوا ہے آپ تو جانتے ہیں کہ پورا ازرائیلی قبضہ کیا ہوا ہے تو نورڈن جو پورشن ازرائیل کا وہاں سے کافی لوگ یا تو بھاگے ہیں پہلے اور ازرائیل گورنمنٹ نے کہا لوگوں کو کہ آپ بالکل باہر نہ نکلیں اور جو بوم شیلٹرز ہیں اس میں آپ جائے تو دوسری طرح آپ دیکھیں گے کہ ہزباللہ کو ایک موقع ملا یہ کہنے کا کہ اگر مان لیجے کہ کوئی بھی فل فلیجڈ وار لاؤنچ ہوتا ہے اور جو ہونے جا رہا ہے پوسیبلیٹی ہے جہاں تر اس لئے کہ اسرائیل کو پوری طرح سے بیک اپ ہے امریکہ کا اور آپ کو یہ پتا ہے کہ پیجر بلاسٹ میں خود اسرائیل نے جو ہے گلانٹ نے ان کو فون کر کے بتایا کہ ساری انفرمیشن کے پاس ہے حضرت علی صاحب کہہ رہے تھے کہ اسرائیل کی کمپنی سے ہم خرید نہیں سکتے یہ بات صحیح ہے لیکن اس پہ اسرائیل نہیں لکھا ہوا ہوگا اس لئے اس لئے اسرائیل کے اتنے سارے شیل کمپنیز ہیں شیل کا مطلب ایک کمپنی اس کے اندر دوسری کمپنی اس کے اندر تیسری کمپنی آپ پچانی نہیں سکتے اس میں لکھا رہے گا میٹیم بیلجیم اس لئے کہ انہوں نے چاکلیٹ میں بھی زہر ملا کے لوگوں کو مارا ہے 1956 میں انہوں نے آپ کے لیٹر بوم سے مارا ہے پارسل بوم اس کو بولتے ہیں اس وقت لوگ جانتے ہی نہیں 1978 میں انہوں نے کار بوم کا استعمال کیا اب ہمارے انڈیا میں کار بوم کب آیا ہے جب خالستان موومنٹ چل رہا تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ رگ پہ لوٹ کر کے آپ کے ریموٹ کنٹرول میزائل کو یا گن کو اس سے فخرزادوں کو مارا گیا محسین فخرزاد بہت بلے سانٹیز تھے ایدان کے اور بہت دور سے کنٹرول کیا گیا اور پھر اس ٹرک کو بھی بلاس کیا گیا اور وہ جو میزائل کا کمپوننٹ تھا وہ پیسز ملایا گیا آپ یہ دیکھیں گے کہ جو وائرس اس ٹکس نیسٹ جو وائرس تھا وہ دوہزار دس میں چھوڑا گیا ادھر آپ کے دوہزار بیس میں انہوں نے پھر ایک چھوڑا جسے پورا جو ان کا جو فیول پاپ اس ٹیشن وہ بلکل بیٹھ گیا تو اسرائیل جو ہے اس کے مطلب آپ یہ سمجھئے کہ میں یہ کہوں گا جیسے 9-11 اب 9-11 جو ہے کوئی بھی مسلمان کنٹری کر ہی نہیں سکتا ہے دشتر تو چھوڑ دیجے فائیوالقادہ ہو یا اس وقت آئیے سائیستانے تو بہت ساری چیزوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور جس کو کہا جاتا ہے انتھینکے بل اور اس میں یہ ماسٹر ہے اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب جو وقت آیا ہے اس میں وہ کنٹری جو بہت بہت تعلقات بنایا ہوئے ہیں ان کو دوبارہ سوچنے کا ہے اس لیے اس طرح کے سیویلین ڈیوائس کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ جنو سائیڈ میں آتا ہے یا وار پرائی میں آتا ہے اب یہ دوسری بات ہے کہ جو ان کے ہمدرد ہیں وہ انہارٹ نیشن سیگریٹی کانسل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پیٹا گون میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن حالات برابر نہیں داتی ان تمام چیزوں سے آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے رسپونسیبول کنٹری ہے ہی نہیں نہ اس کی لیڈرشیپ رسپونسیبول ہے صرف وہاں پہ صرف ایک پریشانی ہے اسرائیل اور امریکہ میں بھی صرف ایک پریشانی ہے کہ ان کے جو ہوسٹیج ہے وہ چھوڑ جائیں یہ ٹھیک ہے انہیں چاہیے لیکن دوسری طرف آپ ڈیلی آپ ڈیلی آپ دیکھیں گے جب سے گازہ میں پوری تواہیل ڈیلی ستر اسی بیس پچاس ڈیلی لوگ مر رہے ہیں ہزار اور اس میں بچے ہیں اس پہ کہیں کوئی بات نہیں تو اس میں اسرائیل نے یہ شو کر دیا کہ ہٹلر کو لوگ بھول جائیں گے ہٹلر کے جو مارنے کا میتھر تھا وہ ایسا نہیں تھا ہٹلر نے جو کہا کہ چھے میلین ہے اس پہ تو ریسرچ ہو نہیں سکتا ہے اس لئے کہ یوروپین کنٹریز میں آپ نے اگر کہ چھے میلین ہے یا نہیں ہے میں ریسرچ کر سکتا ہوں آپ کو جیل ڈال دیا گا لیکن ساری جو فائل ہیں وہ کلاسی فائیڈ ہیں اس زمانے میں چھے میلین جیوز تھے ہی نہیں جرمنی میں چھپن لاکھ تھے پانچ لاکھ کچھ تھے جس میں بہت سارے 1939 میں بھاگ گئے تو یہ اس طرح کی یہ کہانی بناتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ سابرا اور شتیلا کا مساکر ہوگا تھا 1982 میں 16 سے 18 سپمبر میں کون مارے گئے تھے وہ پلسٹینین ریفیوجی تھے جو کیمپس میں رہ رہے تھے بیروت میں بہانہ کیا کیا گیا کہ جو انہوں نے اس کو کیا آپ دیکھا ہوگا ہندوستان میں بھی سحافی پکلے گئے اور اس لئے کہ ازرائیلی کونسولیٹ تھے ان کے گاڑے بلاس ہوگی آچھا ہوا بھی نہیں کچھ بلاس بھی یہ سب میں ان کی ماسٹری ہے اس میں ان کی پی ایج ڈی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ان کو پروپورشنیٹ ریسپونس ملنا چاہیے چاہے وہ ایران دے چاہے وہ عراق دے چاہے وہ ترکی دے اور اس میں اگر لوگوں نے دیر کی تو ہوتے نہیں کہ بچے کو اگر بچپن میں تنبی نہ کی جائے تو وہی بچہ بعد میں جو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں والی حرکت کر رہا ہے اس کو ڈاکو بننے سے روکا جائے خالد صاحب جیسے ارشی صاحب بولنا ہے کہ ایک پروپورشنیٹ ریسپونس دینے کی ضرورت ہے آپ کے لگتا ہے کہ یہ جو محذب دنیا ہیں وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ اس پروپورشن ریسپونس دے سکیں مجھے تو قطعی امید نہیں ہے تمام جو مالک ہیں ایران ہمیشہ بولتا رہتا ہے کہ وہ بدلہ لے گا پاسدار انقلاب کے جو چیف ہیں ان کا قتل ہوا ایران کے پریسیڈنٹ کا قتل ہوا ایران میں جو باہر کے آئے ہوئے گیس اسماعیل ہنیا کا قتل ہو گیا اور ہر بار ایران کے حکمرہ یہ کہتے رہے کہ ہم صحیح وقت پر بدلہ لیں گے وہ صحیح وقت کب آئے گا ہمیں پتہ نہیں ترکی سے بہت زیادہ امید نہیں ہے کیونکہ طیب ردگان بھی جو ان کی شبیح تھی یا جس طرح ہیرو ایمیج تھی مسلم دنیا میں وہ ہیرو ایمیج کافی ڈیمینش کر گئی ہے کیونکہ ان پر بھی اب لوگوں کو اس طرح سے بھروسہ نہیں رہا مسلم دنیا کو کیونکہ وہ بھی بہت زیادہ کچھ مصبت نہیں کر پائے پروفیسر عرشی خان صاحب زیادہ روشنی ڈال پائیں گے کہ ان کی جو ایمیج ہے وہ ڈیمینش کیوں کر گئی اس کے علاوہ باقی جو عرب دنیا ہیں عرب ممالک ہیں حالانکہ بلکل تازہ سٹیٹمنٹ ان کا ضرور آیا ہے جو سعودی عرب کے پرنس سلمان کا کہ اسرائیل کے ساتھ تب تک کوئی رشتہ نہیں قائم ہوگا جب تک کہ آزاد فلسطین ریاست نہیں بن جاتی تو یہ بیانات ایسے پہلے بھی آ چکے ہیں یہ اچھی بات ہے اس کو ویلکم کیا جانا چاہیے لیکن کوئی سخت کاروائی کریں گا اور اسرائیل کو محتوڑ جواب دیا جا جائے گا جیسا کہ بتا رہے ہیں پروفیسر عرشی خان صاحب کے بچے کو پہلے ہی تنبیح کر دینی کہ فلسطین کے آدھے حصے کا کھا چکا ہے وہ غصب کر چکا ہے وہ ایک غاصب اسٹیٹ ہے تو اول لیڈی ڈاکو بننے کی ایک طرح ہو چکا ہے وہ صرف اپنے آپ کو زیادہ کیسے لوٹیں بس اس کی اسٹریجی بنا رہا ہے اور اس کو روکنے میں تمام مسلم دنیا اشتر ابھی آپ نے تھوڑی در پہلے بات کہی تھی کہ صورتحال جو امرج ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ایک فل فلیڈ وار کی سیچویشن بنتی جا رہی ہے اگر واقعی میں ایسا ہے تو آپ کو کون کس طرف کھڑا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دیکھیں وہ زیادہ لگ گازہ جو تھا سینائی کا ہی پارٹ تھا اسی طرح سے جو ویس بینک ہے وہ آپ کے جورڈن کا پارٹ تھا دو ریال پیلس ٹائن ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو قبضہ ہے 1948 میں فائنل ہوا اس کو اب ہٹانے کا ہے تو پہلے بات سولوشن اب تو ایک ہی سولوشن کی بات کہ اس کو خالی کرا جائے چاہے اس کے لئے جو بھی ہو لوگ تباہ ہو یا جو بھی ہو لیکن اس لئے کہ وہ اس ٹیٹ آف اس ٹیٹ آف پیلس ٹیٹ بننا چاہیے جس میں جو مجوریٹی کے لوگ ہیں ان کی گورنمنٹ بنے گی اور سارے کانون سب کے لئے برابر ہوں یا وہ یہودی ہوں یا پیلس ٹیٹ آف 1948 میں اور اس کے بات یہودی آئے وہ واپس جائے جو 1916 میں وہ بھی یہودی تھے وہ وہ رہے ہیں جو اوریجنل یہودی وہ رہے ہیں جیسے ہندوستان میں بھی جیسے روہنگیا تو یہاں پی بنا نہیں سکتا بنگلہ دیشی بنا سکتے یا جو بہت سی ٹرائی بل آرہ میں جو آکے کیمپ میں ہیں جو آپ وہ سی آئے مہنمار سے وہ نہیں بنا سکتے اگر فل فلیج وار کی سی چیشن امرج ہوتی ہے کون کس تب خلاو ہو ہے آپ دیکھیں گے جو میڈل اس سب س امپورٹن کنٹری ہیں اس کی سی ٹیشن کے لیے ہے اس کے بعد خالی صاحب نے کہ سعودی آز دیا بیچ بیچ میں سٹنڈ دیتا رہا تھا یہ کچھ نہیں بھئی آپ یہ دیکھیں کہ جب ہوتھی پر اٹیک کرنا تھا یمن کو برباد کرنا تھا جتنی سوائے ایران کے ملیٹر اور ڈیپلومیٹکل کتر کے اور لوجسٹیکل یمن کے اور وہ لوگ جو رسٹنس گروپ ہیں آپ کے عراق میں باقی باقی کوئی فرق نہیں پڑ لہا اس لیے نہیں کہ وہ عرب ہیں اس لیے کہ یہ حادثہ اگر کسی یوروپین کنٹری میں ہوتا یا میسی دونیا میں ہوتا یا انگلینڈ میں ہوتا یا نیو یورک میں ہوتا تو لوگ خاموش رہتے عرب بھی خاموش نہیں جاتے یا یہ حادثہ تیلویب میں ہوتا جس طرح سے غازہ تباہ ہوا ہے خدا کرے کہ جلویب بھی بیسے برباد ہو جائے بیسے بچے وہاں بھی مارنے والے ان کے بچے مار دیئے تو اچھے یوروپین یونین کا اسٹینڈ دیکھیں وہ بلکل پوری طرح سے اسرائیل کے ساتھ جبکہ یوروپین یونین کا اسٹینڈ یہ رہا کہ ویس بینک میں انہوں نے وال بنایا ہے جو اللیگل سیٹیلمنٹ کیا ہے وہ بلکل اللیگل ہے اس پر ان قائز ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے حماس کو ڈیکلیر کیا انڈر پریشر آف اسرائیل کے یہ حماس کیسے ہو سکتا ہے اس بللہ پارٹی ہے جس کے اچھے خاصے ایم پی ہیں کیابنٹ رہے ہیں آپ کے لیبنیز گورنمنٹ میں جانتے ہیں کہ اچھی خاصی تعداد وہاں پہ کریشن کی بھی ہیں تو وہ کیسے ہو سکتا ہے اگر آپ ان کو ٹرس مالیں گے تو پورا ایران ٹرس ہو گیا نور کوریا ہو گیا کیوا ہو گیا سارے لوگ ہو گئے جو ان کے خلاف ہو ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ یوروپ نے بھی اس پر کوئی بندش نہیں لگا یوروپ میں آپ دیکھیں گے کہ سپین ہے اس نے تھوڑا سے ایرلینڈ ہے ایرلینڈ نے کچھ ایرلینڈ کیا چھیٹ پوٹ کچھ لوگوں نے کیا فرون کو جو ہے آپ کے یوروپ میں اگر کوئی لوگ بولتا ہے تو اس کو بولتے ہیں کہ یہ ہولوکاسٹ کی بات کرتے اور جب امریکہ میں کوئی ایسی بات کرتا ہے جو اسرائیل کے خلاف ہو تو اس کو بولتے ہیں انٹی سیمائٹ انٹی سیمائٹ جو ہے آپ کے پورا جو اسرائیل ہے وہ سیمائٹ ہے نہیں اس لئے سارے تو باہر سے آئے جو اوریجنل یہودی تھے وہ آپ کے اٹھارہ سو پچیس اور چھبیس میں دوزار سے زیادہ تھے نہیں اگر آپ انیس سو سولہ ملیں تو اس وقت پورے یہودیوں کی آبادی پورے پیلستائن میں جو آج آج پانس سے سات پرسن تھا یہ ہنڈی پرسن کہاں سے آگیا آج اچانک پیدا ہو گئے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں نائن مور دن نائنٹی کنٹریز سے لوگ کو لاکہ بسائیں گے اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ یہودیوں کا بلکہ میں یہ کہوں گا مسلمانوں سے زیادہ ایران کو چھوڑ میں اپنی اس لکہ میں اپنی نظر میں اسرائیل کے کریشن کو مانتا ہوں جیسے انڈیا پاشستان جب بنا تھا تو وہ 1947 بنا تھا تو نیگوسییشن کے تھوڑ بنا تھا سیٹلمنٹ ہوئے تھے شیملا ٹاک ہوا تھا کامنٹ فنشن پلان آیا تھا وہ فیل کر گیا پھر انٹرین گورنمنٹ آئی 46 کے انڈ میں وہ فیل کر گئی جب نیگوسییشن کے تھوڑ بنا یہ نہیں کہ اپنے آپ جو ہے کسی نے ٹکلیر کر دیا اسرائیل کا جو کریشن ہے اس نے کسی سے نیگوسییشن نہیں دیا اس نے کہہ دیا میں آزاد ہوگی ویسے ہی جیسے میں امریکن ہی بیسی جاؤں تو میں جاؤں اور میں وہاں کے روم میں بیٹھ کے میں بولوں کہ وہی میرا روم اور پھر اس کو لوگ مان لیں تو امریکہ اچھا یہ یورپین سٹینڈ ہے آپ امریکہ کے سٹینڈ کو دیکھیں گے تو امریکہ کا ویسا حالت ہے ایک ہوتا ہی ہندوستان میں مداری مداری بھی لوگ بولتا ہوں میں مداری بولتا ہوں اس میں ایک آدمی جو ہے بندر و بندریہ کو آدمی کا کپڑا پہنا کے اس کو نچاتا ہے تو جو نچا رہا ہے وہ اسرائیل ہے اور جو اس کی پاس لاتھی ہے بندر نچالے مالے کے پاس وہ اسرائیل کی طاقت ہے اور جو ناچ رہا ہے بندر و بندریہ وہ امریکہ ہے بالکل یہی سٹینڈ ہے امریکہ نے اگر کچھ بھی کہا اسرائیل کے خلاف تو پتہ نہیں امریکہ میں کیا وہ کروا دے لیکن نام تو ہوگا نہیں اور یہ میں بتاؤں پیجر کے بارے میں جو ابھی فائنل ریپورٹ ہے پہلی تو ریپورٹ یہ آئی کہ تائیوان سے آیا تائیوان کے ہیڈ نے کہا اس کا نام ہے گولڈ اپیلو اس نے کہا کہ نہیں بھائی میرا صرف لیبل استعمال کرتے ہیں پھر پتہ جلا کہ ہنگری میں ہے نام ہے کمپنی کا بی اے سی کنسلٹنگ اس کا ہیڈ ہے ایک لیڈی ہیڈ ہے اس کا کوئی ڈیجیٹل پروف نہیں ملتا پھر پتہ چلا کہ نہیں وہ ایک کنسلٹنگ کمپنی ہے ایک جو ہے آپ کے ایک فلیٹ ہے جس کو ڈوپلیکس بولتے ہیں اس نے کئی ساری آفیسز ہے پیک جیسے آپ کے نوڑا میں ملے گا کسی کسی جگہ ایک آدمی ہے پوری کمپنی بنے گی بہرات پھر پتہ یہ چلا کہ نہیں جو آرڈر تھا وہ لیا گیا ہنگری سے جو سپلائی ہوا وہ آپ کے بلگاریا سے ہوا بودھا پیس تو وہاں جب کمپنی کا نام ہے بھول رہا ہوں تو پتہ جلا کہ بودھا پیس نے کہا کہ نہیں ہمارے ہیں سے کوئی چیز سپلائی نہیں ہوا فائنلی یہ ہوا کہ وہ اسرائیل میں ہی بنا اسرائیل سے ہی شیپمنٹ ہوا یہ دوسری بات ہے کہ گھوما کے لائے گیا اور اس کو سیکرٹ رکھا گیا اور اس کی پلاننگ پاندرہ سال پہلے سے تھی یہ ریپورٹ میں بتا رہا ہوں جیروشلم بوسٹ کی اس میں آیا ہے یا ٹائمس آف اسرائیل میں میں آج کی بات کر رہا ہوں تو یہ اتنے ایڈوانس ہیں اور دوسری بات کہ آپ دیکھیں سیویلین ڈیوائیس پہ استعمال جیسے آپ ٹیبل پہ کھانا کر رہے ہیں آپ کھانے کے نیچے کوئی پلٹ میں ہی باوم لگا دے یہ ایسی چیز ہے جو جس لیکے ملیٹری وارفیر کے الیک پرنسپلس ہوتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں اسرائیل کر رہا ہے اسے یہ تو پتا چلتا ہے کہ نائن ایلیون جو ہے ہو سکتا ہے اسی نے کیا جیسے کہ نائن ایلیون کے پاس جتنی تباہی ہوئی مسلمانوں کی ہوئی اگر مسلمان کرتے تو ان کو فائدہ ہوتا ہے تباہی نہیں کی ہوئی ہے اور اسی کو فائدہ ہوا ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہے تو یہ موقع ہے نہیں جو نائن ایلیون کے بھی وہی چمپئن اور جتنے بھی یورپ میں آپ کے بوم بلاسٹ ہوئے میدرید بوم بلاسٹ اور لندن بلاسٹ اور ساراک بلاسٹ جس لیے کہ جتنے بلاسٹ ہوئے جو لوگوں نے کیا ان کو مار دیا گیا سبوت ختم تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے بابا ہوں اس کے پیچھے اسرائیل بابا خالف صاحب یہ جو سیچوشن ایمرج ہوئی ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو غزہ میں سیز فائر پر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اسرائیل درمیان میں کئی بار فوقتاں کچھ نہ کچھ اٹیکس اسرائیل کی جانب سے ہوتے ہی رہتے تھے کسی نہ کسی بہانے سیز فائر کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ وار پوری طرح نہیں کو روکا جاتا پوری دنیا مل کر روکتی نہیں سیز فائر کا جس کو کہتے ہیں اسرائیل کرتا رہے گا اور جو حالات بن رہے ہیں ابھی جو پیجر اور واکی ٹاکی دھاماکے کے بعد مجھے نہیں لگتا ہے کہ حضب اللہ یا پھر حماس کے لوگ یہ اس پر اگری کریں گے کہ صرف بات اس پر ہو کہ جو عارضی جنگ بندی ہو یا تو جنگ کا خاتمہ ہو یا پھر جو فارمولا پروفیسر عرشی خان صاحب پیش کر رہے تھے پوری دنیا اس پر آئے کہ ایک اسٹیٹ کی بات ہو اور اس اسٹیٹ میں تمام لوگوں کا جو جو اسٹیک ہے اس اسٹیک کے حساب سے جو فوٹی ایٹ کے پہلے کے لوگ ہیں جو وہ واپس جائیں تو یہ پریکٹیکلی پتہ نہیں کتنا ممکن ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا لیکن پوری دنیا ایک پریشر تو بنا ہی سکتی ہے کہ ایک اسٹیٹ سولوشن کی بات ہو بجائے کہ دو اسٹیٹ سولوشن کی بات ہوتی ہے عرشی صاحب ایک آخری سوال اس کا مختصر ریسپونس یہ ہے کہ یہ جو سیچویشن جو ایمرج ہوئی ہے جس طرح سے سیویلین ڈیوائسز کو نشانہ بنایا گیا ہے تو یہ تو سپر آیا ہو گیا ہے کہ کتنا زیادہ یہ دینجر سیچویشن ہیں اور موساد کا کردار بھی سب کے سامنے آیا ہے آپ نے پورا ایک بتایا کرنالوجکل آرڈر میں کہ کس کس طرح سے وہ لوگ نئے چیزیں استعمال کرتے رہے تو اب یہ اور چونکہ یہ بھی ایک سیچویشن آپ نے بتائی کہ کس طرح شیل کمپنیز جو ہے پروکسی کمپنیز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں ان کے تھرو کوئی کچھ بھی کرا سکتا ہے یونائٹن نیشنز کو بندل اقوامی کمیونیٹی کو کیا کچھ سٹیپ لینا چاہیے ہوا آپ کے اس پہ بھی ہونی چاہیے تھے حالانکہ سیکریٹی جنرل کا اس پہ کنڈیمنیشن آیا اس کو آپ ایدے عام سے استعمال نہیں کر سکتے لیکن اس پہ پوری دنیا کو ٹور پڑھنا چاہیے کہ بھائی یہ بہت کافی ریسپونسیبول ہے کافی ریسپونسیبول ہے اب جیسے آدمی پڑھا رہا ہے کلاس روم میں اور جو بورڈ ہے آپ کے بلیک بورڈ ہے اس میں بوم فٹ کر دی اس میں کیا ہو سکتا ہے ایک چیز میں کہنا چاہ رہا تھا جو میں بھول گیا آپ کے پروگرام میں کہ آپ لبنان کو دیکھیں کہ ساؤتھ لبنان جو ہے پوری لبنان کی آبادی آپ کے چھے ملین جو شیعہ پوپولیشن ہے وہ تھرٹی ملین ہے سوری تھرٹی پرسنٹ اور یہ جو لوگ ہیں یہ نائنٹی پرسنٹ بلو پورٹی لائن بڑے غریب لوگ بڑی غربت مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ پرچیزنگ پاور چاہے بہت ساری فیصلی ان کے پاس اس کے بعد آپ دیکھیں اس میں ایک اچھا خاصا طبقہ ہے جو سیریا کے ریفیوڈی ہیں پھر ایک اچھا طبقہ ہے جو آپ کے خود پلسٹائن کے ریفیوڈی ہیں ان کو ایکسپل کیا گیا وہ فاگئی ہے اس کے لئے آپ دیکھیں کہ نائنٹین ایٹ سیونٹی فائیو کے بعد ایک شیبہ فارم ایک ایریا ہے اس کو جو ہے آپ کے ازرائیل نے قبضہ کرتا ہے جو ساؤت کا آپ کا باورڈر ہے اس کا آپ کے ایک سو بارہ یا ایک سو پندرہ کلومیٹر ایک سو بیس کلومیٹر ہے اس کو بھی اسرائیل نے جو ہے تہس نسٹر رکھا ہے بفر زون بنایا ہے پھر کٹا کٹا ہے شیبہ فارم اس کو قبضہ کر رکھا ہے وہ آپ کے سیریا کا ہے لیکن اس کا ایک طرح باورڈر لیبنان سے ملتا ہے اس پہ بھی ان کا قبضہ ہے پھر آپ دیکھیں پھر 1982 میں انہوں نے اٹیک بھی کیا پھر آپ کے بعد میں بھی کیا پھر آپ کے سن دوہزار میں بھی کیا پھر آپ کے ابھی کیا دوہزار چھے میں اس میں 34 ڈیز وار ہوئی تو جو جو حضباللہ کے جو لوگ ہیں یہ بسیکلی یہ بڑے تفے ہوئے لوگ ہیں مطلب یہ برابر ان کو پیٹا گیا ان کو مارا گیا اور یہ غریب لوگ ہیں ہوتھی بھی غریب لوگ ہیں جیسے غازہ میں ایک ریپورٹ ابھی آئی کہ ایک آدمی کو دو دن میں صرف ایک ٹائم کا میل مل رہا ہے وہ بھی ایک چھوٹا سا میل پوری دنیا اس بات کو جانتی اب پوری دنیا خاموش اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل جو ہے وہ خود اپنے لیے غلط پریسیڈنٹ کو ڈیولپ کر رہا ہے اس لیے کہ جو اس نے کیا ہے ان کے ساتھ یا غازہ کے ساتھ اگر وہی چیز ان کے ساتھ ہوئی تو ہم نے آپ کے ساتھ انجسٹریس کیا ہم نے جسٹیفائی کیا تو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور اس کو بھی جسٹریفائی کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے جو آپ کے کیوریسٹ ہیں یعنی جان میر شیمر ہیں اسٹیمن والٹ ہیں یا آپ کے اور بھی لوگ ہیں وہ بڑے پریشان ہیں حالانکہ وہ انٹی درائیل نہیں ہیں وہ پروی درائیل لیکن ایک خدود ہے ایک کرسیز کا لیمٹیشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل جو ہے اس نے اس پورے اسے نیوشیٹنگ ٹیم کے وہ ہٹ تھے کہ اس بڑے پودیا کہ ہی کین نوٹ بی ای ریسپونسویٹر ہی نوٹ ہی کین نوٹ بی اور ایک دور آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ نے کافی کوشش کی اس کو پرسویٹ کرنے گی وہ مانتا نہیں بہت بہت شکریہ پروفر ساشی خان صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر خالد رضا صاحب آپ کے انسائیٹ فلیوز کے لیے وقت دینے کے لیے اسی کے ساتھ ہی آج کا یہ بولیٹن اسکتام پتید ہوتا ہے اچھاڑا دیجئے ماتھ آج